ابھی تک اپنے دارہ ایک سے لے کر کے پیچھے تھا انڈین کونٹیکٹ ایکٹ کے بارے میں بات کری تھی آج اپنے سپیشل کونٹیکٹ ایکٹ کے بارے میں چرچا کریں گے جس کی شروعات ہے ہانی رکھرہ کا انبند انڈینیٹی کونٹیکٹ ایک کونٹیکٹ آب انڈینیٹی یہ دو دھاراؤں کندر سمیٹا ہوا ہے سیکشن 124 اب ہم سیکشن 125 سیکشن 124 کندر ڈیفائن کیا ہے مولتے ہانی رکھرہ کا جو انبند ہے وہ ایک پکشکار دوارہ دوسری پکشکار کو پرتیفل کی بدلے میں ہانی سے بچانے کا وطن دیا جاتا ہے ایک پکشکار دوارہ دوسری پکشکار کو پرتیفل کی بدلے میں پرتیفل کی بدلے میں ہانی سے بچانے کا وچن دیا جاتا ہے یعنی اُلِّکِت کارنوں سے وچن گریتا کو جس کا کھلا سا انبندگندر ہوتا ہے اُلِّکِت کارنوں سے وچن گریتا کو یدی کسی پرکار کی شتی ہوتی ہے نُقشان ہوتا ہے ہانی ہوتی ہے تو وچن داتا اپنے وچن کی نسبادن کی لیے تیار ایوام تت پر رہتا ہے تو سیکشن ون ٹوانٹی فور کندلی کا ہے کہ ہانی رکھٹا کا انبند ایک ایشہ انبند ہے جس میں ایک پکشکار کسی دوسری پکشکار کو کسی ایشی ہانی سے بچانے کا وچن دیتا ہے جو سویم وچن داتا کے آچرن سے اتھوہ کسی انی پکشکار کے آچرن کے پرنام شعوروب اتپن ہوئی ہو یہ جو پریباسہ ہے ایشی کندری یہ سارا گنی ترسمہ ویشت ہے ہانی رکھٹا کے انبند کا again i am repeating as per this section 124 کیا لکھا ہے کہ ہانی رکھٹا کا انبند ایک ایشہ انبند ہے جس میں ایک پکشکار جس کو آپ ہانی رکھٹا کہیں گے indemnity fire indemnity fire جس کو آپ ہانی رکھٹا کہیں گے دوسرے پکشکار کو جس کو آپ indemnity holder کہیں گے ہانی رکھٹا دھاری ہانی رکھٹا ایم ہانی رکھٹا دھاری indemnity holder ایک پکشکار کسی دوسرے پکشکار کو کسی ایشی ہانی سے بچانے کا وطن دیتا ہے جو سویم وطن داتا کے آج چند سے by the conduct of the indemnifier اتھوا کسی اینی پکشکار لئے آپ کو بتا دوں کہ جیسے اگنی بیما ہے یہ ایک وقتی نے اپنے مال کا اگنی بیما کروایا تو جو بیما کمپنی ہیں جو بیما کمپنی ہیں وہ بیما دھاری کو بیمیت وقتی کو یہ وطن دیتی ہے کہ یدی اُلے کھت کارنوں سے آپ کے مال کو کسی بھی پرکار کی ستی ہوئی تو ایسی استطیقے میں اس ستیقے کی پورتی کا ہم وطن دیتے ہیں تو بیما کمپنی یا ہانی رکشک ہے جس نے اپنے مال کا بیما کروایا ہے وہ ہانی رکشہ دھاری ہے indemnity holder تو ہانی رکشہ دھاری کو ہانی رکشک یعنی بیما کمپنی ایک پریمیم کے بدلے میں یہ وطن دیتی ہے کہ ہماری وجہ سے یا کسی انی پکشکار کے آچن کی وجہ سے آپ کو اگر کسی بھی پرکار کا نقصہ ہو گیا تو اس نقصہ کی بھرپائی ہم کریں گے یہ ہانی رکشہ کا انوبند ہے یدی اس پریبادشاہ کے اپنے پوش مارٹم کریں تو کچھ باتیں ہماری جہان میں آئے گی جس میں پہلا پوائنٹ ہے دو پکشکار ایک ہانی رکشک ہے ایک ہانی رکشہ دھاری ہے ایک وطن دے رہا ہے ایک وطن کو گرین کر رہا ہے دوسرا مہتوپن بات یہ ہے کہ ہانی رکشک ہانی کی پورتی کے لیے تب ہی اتردائی ہوگا جب وہ ہانی یا تو ہانی رکشک کے آچن کی وجہ سے یا کسی ترتیے پکشکار کے آچن کے پرنام شروع اتردائی ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسرا پوائنٹ بنا کہ ہانی رکشک ایسی ہانی کی پورتی کے لیے اتردائی نہیں ہوگا تو ہانی رکشہ دھاری کے سوئیم کے آچن کے پرنام شروع اتردائی ہو اس کا تاتھری یہ ہے یدی ہانی رکشہ دھاری نے سوئیم نے لاپروائی کی وجہ سے کرتوے بھنگ کی وجہ سے یا جان بھوچ کر کے مال کو نشٹ کر دیا ہو تو ہانی رکشک اس ہانی کی پورتی کے لیے اتردائی نہیں ہوگا کارن کیا ہے کہ ہانی رکشہ کا جو انبند ہے وہ شد ویسواس پر آداریت انبند ہے اٹموش گوڈ فیت پر آداریت ہے اور یدی اس نے کسی طرح کی لاپروائی کر لی اب لاپروائی کا کرائیٹیریہ یہ ہے کہ ہانی رکشہ دھاری کو اسی طریقے سے اپنا آچن رکھنا پڑے گا جس طریقے سے ایک ویویکشیل بھیگتی اپنے سویم کے ہیتوں کے رکشہ کے لیے کرتا ہے یعنی وہ ہانی رکشہ دھاری کو آچن ایسا کرنا پڑے گا جیسا کی بیمہ نے کرانے کے اس طریقے میں کرتا تب ہی وہ گوڈ فیت مانا جائے گا تو یہ بات بھی دھیان رکھنے کے وہ ضرورت ہے ہانی رکشہ ہانی رکشہ کا دائتوے تب اتپن ہوگا جب شتی واسطوں میں ہوئی ہو جب شتی واسطوں میں ہوئی ہو اور ہانی رکشہ کیون اتنی ہی شتی کی پورتی کے لیے اتر دائی ہوگا جتنی کی واسطوں میں شتی ہوئی ہے اگر مانی جی ایک لاکھ کا اس نے وچن دیا ہے وہ شتی دس ہزار کی ہوئی ہے تو ہانی رکشہ کا جو دائتو ہے یہ کیون دس ہزار روپے کی شیمہ تک ہی اتر دائی ہوگا اس سے یادہ نہیں کارڈ یہ ہے کہ ہانی رکشہ انبند کا جو مول پریوزن ہے ہانی رکشہ کے اندر جو مول بھاو چھپاوا ہے وہ ہانی رکشہ دھاری کو اس عوستہ میں لوٹانا جس عوستہ میں شتی نے ہونے کی شتی میں ہوتا یہ کوئی پروفیٹ موٹری کے دشتی کون سے یہ انبند نہیں ہوتا ہے اس کا پریوزن ہوتا ہے ہانی کی پورتی کرنا کمپنسیٹ کرنا تو باقی ہانی رکشہ کا ہانی رکشہ انبند کا اندر بھی وہ ساری شرطیں ہوتی ہیں جو ایک وید انبند کا اندر ہوتی ہیں تو کل ملا کر کے یہ ہانی رکشہ کا انبند کے آدار بھوت شرطیں ہیں essential features ہے یہ ویشیشتہ ہی ہیں section 125 کے اندر جو ہے وہ ہانی رکشہ دھاری اور ہانی رکشہ ہانی رکشہ کے ادھیکار تو مور بھاو جب آپ کے سمجھ میں آ گیا تو ہانی رکشہ دھاری کے کیا ادھیکار ہے اس کا میں کھولا شاہ کر رہا ہوں پہلا جو ادھیکار ہے ہانی رکشہ دھاری کا انیونیوٹی ہولڈر کا اور وہ ہے ستی کی پورتی کروانا جتنی ستی ہانی رکشہ دھاری کو ہوئی ہے وہ شمپون ستی کی پورتی وہ ہانی رکشہ پرابط کر سکتا ہے یہ اس کا ادھیکار ہے دوسرا ہے وے کی راشی پرابط کرنے کا ادھیکار اور تیسرا ہے چکے گئی دھن کو پرابط کرنے کا ادھیکار یہ تین ادھیکار ہانی رکشہ دھاری کو پرابط ہے پہلا ہے ستی کی پورتی کرنے کا ادھیکار دوسرا وے کی راشی پرابط کرنے کا ادھیکار اور تیسرا چکے گئی دھن کو پرابط کرنے کا ادھیکار یہ کیشہ ہے سپوز کرو ہانی رکشہ دھاری نے اپنے مال کا بھیما کروایا اگنی بھیما کروایا اور کشی دربھائی کی برنس جو ہے وہ آگ لگی آگ لگتے ہی ہانی رکشہ دھاری کا یہ کرتا ہے کہ اس ہانی کو کم کرنے کے لئے آپ کو سارے پریاد کرنے پڑیں گے جیسا کی ایک جاگرو کی اپنے سویم کے رکشہ کے لئے کرتا ہے تو اب سپوز کرو کہ اس کو دس ہزار روپے کی شتی ہوگی تو پہلا ادھکار تو یہ ہوگا کہ وہ دس ہزار روپے کی راشی ہانی رکشہ سے ایس پر دی کونٹیکٹ پرابت کر سکتا ہے دوسرا اس نے ہانی کو کم کرنے کے لئے دس ہزار روپے وے کر دیئے کیا کیا دس ہزار روپے وے کر لئے تو وہ دس ہزار روپے کی راشی بھی ہانی رکش سے پرابت کر سکتا ہے اور تیسرا پوئنٹ یہ ہے کہ یدی مالجے اس نے اپلوب دشادنوں کا اپیو کرتے ہوئے کسی ترتی پکشکار کو کسی بھی پرکار کا بھوکتان کرنا پڑا ترتی پکشکار کو کسی طرح کا بھوکتان کرنا پڑا تو وہ چکائے گئی دھنراشی بھی ہانی رکش سے پرابت کر سکتا ہے بس ترتی کہ سد وشواس کے ساتھ میں اور انوبند کی شرط آنسار آج رن کیا ہو جیسے ہی سیکشن 125 کے تحت ہانی رکش دھاری اپنے ادیکاروں کا اپیو کرے گا اسی سمیں ہانی رکش کے بھی کچھ ادیکار پرباوی ہو جائیں گے تو ہانی رکش کے کیا ادیکار ہے اس میں پہلا ادیکار ہوگا وہ ہے استان گرین کا ادیکار رائٹ آف شبرو گیشن یعنی استان گرین کا ادیکار جیسے ہی ہانی رکش دھاری کی ستری کی پورتی ہو جائے گی اسی سمیں ہانی رکش ہانی رکش دھاری کا استان گرین کر لے گا پھر جو بھی مال نشٹ ہوا ہے وہ نشٹ ہوا ہوا مال یا شامگری ہے وہ ہانی رکش کی مانی جائے گی اس ڈیمیج مال کو بیچ کر کے ہانی رکش دھاری قیمت وصول نہیں کر سکتا تو پہلا سب سے بڑا دکار ہے استان گرین کا دکار وہ مال اب ہانی رکش دھاری کارنے ہو کر کے وہ ہانی رکش کا ہو جائے گا دوسرا اگر کسی ترتی پکش کار نے مال کو ڈیمیج کیا ہے تو ہانی رکش اس کے ورد اس کے ورد واد پرستد کرے گا لیکن وہ واد اپنے نام سے نہیں کر ہانی رکش دھاری کے نام سے کرے گا تو دوسرا دکار اس کو کیا پھرات ہوگا ہانی رکش دھاری کے کسی انی پکش کار کی ورد واد پرستد کرنے کا ادھکار اگر کسی ترتی پکش کار نے آگ لگا دی تو اس وقت کی ورد ہانی رکش دعویٰ کرے گا اور وہ پرابت راشی جو ہے وہ ہانی رکش کی ہی مانی جائے گی کیونکہ ہانی رکش دھاری کو ہانی رکش پہلے ہی بھگتان کر چکا تیس رائع ادھکار ہانی رکش کو یہ ہے کہ جتنی راشی کا نقشان ہوا ہے کہ اس سی سی مان تک ہی اس کو ادھکار پرابت ہوگا اس ہی زیادہ نہیں اور چوتھی جو ویشیش بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ادھکار سی مان کے بہار اگر کسی طرح نقشان ہو گیا یا ہانی رکش دھاری نے سویم کی کارنوں کی وزی سے ستی ہو گئی تو دائیت چیز مقت ہونے کا عدی کار ارطات ہانی رکش جو ہے وہ ہانی رکش دھاری کی ستی پورتی کے لیے اتردائی نہیں ہوگا ان دساؤں میں جب شتی کا جو کارن ہے وہ انوبند کی شرطوں کا نہ ہو کر کسی بھین کارن کی وزی سے شتی ہوئی ہو یا شتی ہانی رکش دھاری کے آچن کی وزی ہوئی ہو تو یہ چار عدی کار جو ہے وہ ہانی رکش کو پرابت ہوں گے استان گرین کا دوسرا ہانی رکش دھاری کے نام سے واد پرسط کرنے کا دھکار تیسرا ستی کی راسی تک سمیت دھکار اور چوتا ستی پورتی نے کرنے کا دھکار یہ ادھکار تب پرابت ہوگا جب ستی کو ایسے کارن کی وزیش ہوئی ہو جس کے لئے ہانی رکش کو اتردائی نہیں ہوگا تو یہ چار ادھکار ہانی رکش کے ہیں اور تین ادھکار ہانی رکش دھاری کے ہیں جو میں آپ پہلی بتا چکا پہلا ادھکار تھا ستی کی پورتی کرنے کا دھکار دوسرا ویگ کی راشی پرابت کرنے کا دھکار اور تیس را چکے دھن کو پرابت کرنے کا دھکار اے دھک پہلا